اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ خاص لمحے کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے ان لمحوں میں انسان کے دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اسی طرح کچھ خاص جگہ ایسی ہوتی ہیں جن جگہوں پر انسان جا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی وجہ سے ان جگہوں کی بابرکت ہونے کی بنا پر اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے اس کی دعا جلد سن لیتا ہے ویسے تو انسان جب چاہے دعا مانگے جس موقع پر چاہے دعا مانگے جس حالت میں ہو دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دعا سنتا ہے اس کے دعا کو اللہ تعالیٰ قبر فرما سکتا ہے لیکن کچھ خاص کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جن موقع پر جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا سنتا ہے ان میں سے کچھ خاص موقع میں سے ایک خاص موقع یہ ہے کہ انسان رات کو جب بیدار ہو حدیث باقی زیادہ صحیح بخاری کی رواد ہے کہ جب انسان رات کو بیدار ہو اور اس وقت یہ کلمات کہے یہ کلمات کہلے یعنی چوتہ کلمہ پڑھ لے یا اسی طرح یا اسی طرح جو کلمیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے چاہے وہ آپ کی زبان میں ہی کیوں نہ ہو تو انسان کی وہ دعا قبول کیا تھی یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے فریشوں سے یہ بندہ ایسے غافل موقع پر بھی مجھے یاد کر رہا تو کیوں میں اس کی دعا نہ سنوں میں اس کی دعا قبول کہنا کروں تو ایسے جب ہمیں سارے ایک انسان جو رات کو بیدار ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے تو ایسے موقع پر جب بھی ہم اٹھ جائیں بیدار ہو جائیں تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور جو ہماری دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب نے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول فرمالے گا اسی طرح تحجد کا جو موقع ہوتا ہے تحجد کا عین جو وقت ہوتا ہے جو رات کا چھٹا حصہ جو تحجد کا اصل وقت کہلاتا ہے اس موقع پر جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے دعا قبول کروں گا جبکہ ہمیں ایک روایت کا ندیبی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آگا فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے مجھ سے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے یا اپنے رزقی کی بڑھوتری کی دعا کرے میں اس کے لئے انتظام کروں میں اس کی گناہوں کو معاف کروں تو ایسا ایک موقع پر بھی انسان کے دعا قبول کیا اسی طرح ایک روایت کا ندرہ دا کہ دو خاص موقع ایسے ہیں جن خاص موقع پر جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے ان میں سے ایک خاص وقت یہی ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کے دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرا وقت ہے جہاد کے موقع پر انسان کے دعا قبول ہوتی ہے جہاد کا موقع عام طور پر لڑائیوں کے میدان کے اندر پایا تھا لیکن ایک ظالم حکومت کے سامنے کوئی انسان پروٹسک میں کھڑا ہوا ہے یسی طرح ظالم حکومت کے سامنے اپنے حق اور انصاف کی باتیں کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ایسے موقع پر جب انسان اپنی منتیں مرادیں دعائیں مانگتا ہے چاہے وہ قوم کے لئے دعا مانگے چاہے وہ خود کی ذات کے لئے دعا مانگے یا اپنے گناہوں کی مفرد کی دعا مانگے وہ دعا بھی انشاءاللہ اس کے ضرور سنیا تھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسی طرح ایک روایت کے لئے تھا فرض نمازوں کے بعد بھی انسان کے دعا قبول گیا دی ہے فرض نماز کے بعد انسان دعا مانگے وہ انفرادی طور پر دعا مانگے یعنی امان صاحب نماز سے فارغ ہو گئے انہوں نے دعا کا جو ایک جو دعا کا ایک خاص لمحہ تھا انہوں نے ادا کر لیا اس کے بعد اپنی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو دعا میں مشغول لکھیں اور پھر وہ خاص موقع ایسا ہوتا ہے جس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کے فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور وہ انفرادی طور پر انسان دعا مانگے یعنی امام کو کہے کہ آپ دعا مانگیں تو ہمیں ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمارے دعا ضرور قبول کرے گا اگر اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو منٹ تین منٹ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں کم از کم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اپنے جو منٹیں مرادیں اس کو پھولی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اسی طرح جو عام مجمع ہوتا ہے بعض امار طرح ہوتا ہے کہ جب استعمالات کے موقع ہوتے ہیں یا خصوصی دعاوں کے موقع ہوتے ہیں یا عام مجلسے ہوتی ہیں جن مجلسوں میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو ان مجلسوں کے اندر بھی انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنتا ہے ان مجلسوں میں برکت کے طور پر یعنی ان مجلسوں میں کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں یا ایسی طرح کچھ بزرگ قسم کے ایسے لگ ہو تھے جن کی دعا پر اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا ہے ان کی آمینوں پر لبے قدع ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دفعے میں ہماری دعا بھی انشاءاللہ ضرور قبل فرمالے گا تو عام مجمع جو ہوتا ہے جو جس مجمع کے اندر لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اس مجمع کے اندر بھی اگر انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے اسی طرح آزمائش اور پریشانی کے موقع پر جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے مثلا جب انسان کے پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے اس موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ غلط بدزمانی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ مجھے تو ایسا کرنا تھا مجھے تو ایسا ملنا چاہیے تھا بلکہ اس موقع پر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو نعمت ہے یہ جو بیماری ہے اور اسی طرح جو آزمائش اور نعمت ہے اس نعمت کو میں لئے راحت والی آسانی والی یا وہ نعمتیں ہمیں محصر فرما دیں جن سے تو راضی ہوتا ہے اس لئے ہمیں آزمائش کے موقع پر دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور سنتا ہے اسی طرح بیت اللہ کو جب کبھی ہماری نظر بیت اللہ پر پڑھے جب کبھی ہم لوگ وہاں جائیں تو ایسے مقبع انسان کو دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا ضرور سنتا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو دعاوں کے اندر وہ کچھ مانگ لینا چاہیے جو اس کے لیمٹ سے ہی بہار ہے مثلا کوئی انسان ہے غریب ہے پریشان حال ہے اس کو اپنے اعتبار دعا مانگنے کے اندر ہر وہ چیز مانگنے چاہیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے تو اچھا بانگنا چاہیے اے اللہ مجھے تو اچھی گاڑیاں چاہیے مجھے تو اچھی اچھی فورچنر گاڑیاں چاہیے مانگنے میں جاتا کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدم وہ چیز لکھی ہوگی دے نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا اگر نہیں دے نہیں ہوگی ہمارے حق میں وہ چیز خیر نہیں ہوگی اس کے اندر خیر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ان دعاوں کا سمراد آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حیطہ فرمائے اس لئے ہم لوگ کیا مانگیں کوٹی گاڑیاں مانگیں اچھے مکانات مانگیں اچھے بنگلیں مانگیں مانگیں تو فل ملنا جتنا اتنا ملنا ہے تو اس لئے تمام لوگ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ بے انتہاد دینے والا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنے میں چاہتا کیا ہے ملنا اتنا یہ جتنا ہمارے حق میں مقدر ہے اسی طرح مریض کی عیادت کے موقع پر جو دعا مانگی جاتی ہے یعنی جب انسان کسی کی عیادت کے لئے جا رہا ہے تو وہ مریض بھی جس کے لئے دعا کرے گا اس کی بھی دعا قبول کیا گی اسی طرح جو عیادت کرنے جا رہا ہے اس کی بھی دعا رد نہیں کیا دی اسی طرح جو مسافر ہوتے ہیں مسافر کی دعا بھی قبول کیا دی اس لئے آپ دیکھیں گے کہ حدیث پاکہ در آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے گھر والوں کے لئے دعا گئے وہ دعا بہت اہم و معنی لگتی ہے لیکن مسافر کی دعا قبول کیا دی اور اسی طرح مریض کی دعا بھی قبول کیا دی اس لئے ایسے موقع پر ہم لوگ ان لوگوں سے دعا کی درخواست کریں اور جب انشاءاللہ ہم ان سے دعا کی درخواست کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول کی جائے گی ان کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور ہماری جائز تمنا ہے جائز مقاسی دیں اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ پوری کروائے گا تو یہ کچھ خاص موقع خاص لمحات تھے جن میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان خاص وقتوں کا اعتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں ان خاص وقتوں میں ان خاص لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیشہ ہونے کی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا مانگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہماری دعا فرمائے آخر دعا الحمدللہ رب العالمین موسیقی